السلام علیکم ویئرز آتر شلال آپ کے خدمت میں حاضر یہ میں ڈی ایچے فائف سے نکل رہا ہوں میری ایک پہلے ویڈیو تھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامباد انٹرچینج جو ہے وہ ڈی ایچے ڈی ایچے انٹرچینج اس کے پھل گیا ہے تو وہ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ راستہ کہاں سے آ رہا ہے یہ دیکھیں اگر میں ڈی ایچے فائف سے نکل رہا ہوں ابھی ڈی ایچے فائف سے سامنے میرے ایکزٹ گیٹ ہے ڈی ایچے فائف کا گیٹ نمبر ون وہ انڈر کنسٹرکشن ہے نیا گیٹ وان ہے نا تو ابھی انہوں نے یہاں سے لیفٹ سے راستہ دیا ہے باہر نکلنے کا سیکٹر ایف کو بھی جو جاتا ہے تو وہاں سے میں باہر نکلتا تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہم اب کیسے انٹرچینج سے نکل کے ڈی ایچے فائف آنے انٹرچینج سے نکل کے سامنے ڈی ایچے ٹو کے گیٹ نمبر آٹ کے سامنے اتریں گے ایک شور سی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں پھر آگے تھوڑا چل کے آپ کو اسلامباد ایکسپریس وی کی بھی صورتحال بتاتے ہیں آج کہاں تک کام جاری اور کہاں کام ہے سا ہے کوئی پی ڈی ایڈی تک تو دیکھتے ہیں ہم جا کے پی ڈی ایڈی سے آگے پھر ایک نیکس ویڈیو بنا لیں گے تو یہ دیکھیں کہ ابھی میں یہاں سے نکل کے آیا ہوں یہاں سے رائٹ سائیڈ ایکزٹ ہے ڈی ایچے فائف سے تو ڈی ایچے فائف سے ایکزٹ کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو بریج پہ ہم نے جانا ہے وہ راستہ کمپلیٹ ہے اس کی اوپننگ سون ہے سننے میں تو ایسی ہی آرہے کہ چودہ آگست کو اس ورحال ساری اوپننگ ہے اسلامباد ایکسپریس وی کے یہ جو ڈی ایچے انٹرچینج ہے ان کی اوپننگ چودہ آگست کو رکھی گئی ہے تو یہ میں نکلا ہوں جی ڈی ایچے کے گیر نمبر ون سے یہ باہر آیا ہم یہاں سے یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے اور یہاں سے اوپر جی گیٹ سے نکلتے ہیں یہ رائٹ سائٹ اگر ہم اوپر جائیں اس بریج پہ تو یہ والا راستہ میں بتا رہا تھا آپ کو انٹرچینج کا اوپن ہے یہ جو ہمیں دیکھے جائے گا یہ آپ کو دکھانا مقصود ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی ایچے فائف لیف سائٹ پہ وہاں سے نکل کے گیٹ سے آپ کے سامنے اس سے لیفت سے ہوتے ہی ہم اس بریج پہ انٹرچینج پہ شاڑ گئیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی کہاں جاتے ہیں یہ سامنے دیکھتے ہیں تو یہ کام جاری ہے کام جاری ہے یہاں سے آئے ہم ابھی یہ کچھ کام انکملیٹ ہے سامنے راستہ کھلا ہے یہ دیکھنا پڑے گا میں نہیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ہم بریج کے اوپر ہی ہیں اور اب آگے سے یہ راستہ ہے یہاں سے ہم نکلتے ہیں ابھی کام جاری ہے پراپر کی اوپننگ سون ہے اگر ہمیں یہاں سے راستہ کچھ مل جائے نکلنے کا ہم نکل جائیں گے چلے جی یہاں سے ہمیں راستہ مل گیا ہے یہاں سے آپ اوپر کا بیو کیجئے جیس کا انٹرچینج کا یہاں سے کچھ گاریاں رونگ بھی ہاری ہیں یہاں سے ہمیں ابھی اتیاط کرنے پڑے گی یہ ایک راستہ ہے یہاں پہ یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں یہ جی یہ آگے ہم اسلامباد ایکسپریس ویڈ بھی ہوں آلموس کمپلیٹ ہے جی 14 اگرستہ کنس کے اوپننگ کام تیزی سے زور اور شور سے جاری ہے ساری ہے یہ آگے جی اب یہاں سے ہم نے لیفٹ ہونا ہے یہ جو پیڑیڈی والی سائٹ پکے آرحال چو پر سائٹ سامنے کاک پل آ جائے گا یہاں سے یہ ہے یہ دیکھیں جی آگے ہم اسلامباد ایکسپریس ویڈ پہ یہ ذرہ سے آگے جائیں گے تو ڈی ایچ ای ٹو کا لیفٹ سائٹ پہ سارا ڈی ایچ ای ٹو ہے رائیڈ سائٹ پہ ڈی ایچ ای فائف ہے لیفٹ سائٹ پہ یہ ڈی ایچ ای ٹو کا گیٹ نمبر آٹھ آ جائے گا اس کے ساتھ ہی کاک پلتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ صورتحال ہے چودہ آگست پاس ہے اس کی اپننگ اس کی قریب ہے اسلامباد ڈی ایچ ای انٹرچینج اسلامباد ایکسپریس ویڈ اور آپ کو زرہ سے آگے تک دکھاتے ہیں صورتحال اب آگے یہ جی دوسرا انٹرچینج آتا ہے جو ڈی ایچ ای ٹو سے نکلیں گے آپ اور رائیڈ سائٹ پہ اتریں گے اگر آپ نے ٹی چوک اور رواد کی طرف جاننا ہے یہ وہ ڈی ایچ ای انٹرچینج ہے یہاں سے لیفٹ دیکھیں اب اس کی پراپر ساری اوپننگ کے بعد ساری صورتحال کریئر ہوگی انشاءاللو اس کی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا وہ آپ کو دکھاؤں گا تو بہت بہتر ہو گیا جی پیشے سال بارہ مینے چودہ پڑا راما ٹف گزرے ہیں ٹرافک میں سب رہی ہے لیکن اب صورتحال بہت اچھی بہت کیا رہا ہے ونڈرفول یہ ایک انٹرچینج جس کی میں بات کرتا ہے ڈی ایچ ای ٹو سے وہاں سے ہوتا رہے ہیں انٹر ہو کے وہاں سام بہتر ہیں اور یہ جی آگیا ہے لیفٹ سائٹ پہ ڈی ایچ ای ٹو کا گیٹ نمبر آٹھ بورڈ ویئر ابھی لگے ہیں لائٹیں بھی لگ گئی ہیں لائٹیں بھی لگ گئی ہیں اور یہ آگیا کاکپول اب اس سے آگے ذرا سا انہوں نے پھر آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں نیول سے پہلے وہ پیش رہتا ہے وہاں پہ بریج ہے کاکپول والا بریج ہے اس سے آگے ایک بریج ہے یہ دو بریج ہے جن پہ کام ہونا ہے بریج کے کام خاص سے سنسٹیو اور لمبے ہیں اس پہ تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تو یہ ساری پھر سگنل فری زون فائف لین کمپلیٹ ہو جائے گا ایک پروجیکٹ کافی بڑا پروجیکٹ جس کو کہتے ہیں کہ یہ رنگ روڈ کا بھی حصہ ہوگا یہ سی پیک کا بھی حصہ ہے اسلامباد انٹرنس کے لیے یہ مین روڈ ہے اسلامباد ایکسپریس وے جیٹی روڈ سے آتے ہوئے ہر شہر سے آتے ہوئے پورے پنجاب سے آتے ہوئے مین یہ راستہ ہے اسلامباد کا دل یہ روڈ اسلامباد کا دل کہلاتی ہے اسلامباد ایکسپریس وے یہ میں کاکپول پہنچ چکا ہوں اب اس سے آگے آپ کو دکھاتے ہیں جو کام وہاں پہ جاری ہے کاکپول بریج سے آتی ہے جی یہ آگای ہے کہ کوںپول بریج اس کے نیچے لف سائیڈ خوبے رائےٹ سائیڈ خوبے دیکھیں یہاںتے ہیں کہ یہاں پہ کام جاری ہے اب اگر لف سائیڈ خوبے لگی گئی ہے کہ بریج کو ایکسپینٹ کرنے یہ بریجی بھی ایکسپینٹ چاوگا کwichٹ تو طبیل فائیو فلین کپلی روگی ہے لیف سائیڈ کو دیکھیں کام جاری ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ لیف سائیڈ پہ دیچے جتنے جنگل بغیر رات ہے یہ سب انہوں نے کارٹ دیئے ہیں یہاں سے ادن آچائی سے آپ کو دکھا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں لیف سائیڈ پہ سارے انہوں نے جنگل کارٹے ہیں سیمیلرلی رائٹ سائیڈ پہ سب کام جاری ہے اب یہ کچھ پیچیز ہیں دو کلومیٹر کے، تین کلومیٹر کے جو رہتے ہیں کے اس سے ابat ہم ذرا سے آگے جائیں گے تو نیول کب آجائے گا بریچ انٹرنچینج LL انٹرنچینج آجائے گا وہاں پہ کچھ کام ہوا تھا پہلے کہ ای جب نیول انٹرنچینج بنا تھا اور اس سے پہلے یہ پیچ رہتا ہے پھر اس سے آگے ذرا سے جائیں گے owed پیچ رہتا ہے اس وہاں گاراتا اس سے آگے تو پیڈوی ڈینٹرچینج nam جاریم chyba کام ہوا پھر پی ٹی وی ڈی انٹرچینج سے آگے چلیں ہم تو وہاں سے آگے قرال چوک تک قورنگ ٹاؤن اور گلبرگ گرینز تک قرال چوک تک وہ پیچ سارا رہتا ہے اس میں کافی حد تک ایک تو بریج بن گیا مین گلبرگ بنا اور باقی جو پیچ ہے وہ کچھ رہتے ہیں لیکن کام ان پہ جاری ہے سنگل لینڈ روڈ اوپن ہے اب یہاں سے آتے ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھئے گا یہ ریفٹ سائیڈ کو نیچے دیکھیں سارا کام جاری ہے ایکسپینڈ کرنے کا کام جاری ہے دیچے سے یہ روڈ اوپر اٹھ رہی ہے یہ آپ کا نظر آ رہی ہو اسوان گارڈن اور یہ کا پہلا گیٹ نمبر یہ 2 ہے اسوان گارڈن کا آ چکا اب یہ ساری پرانی روڈ ہے سنگل لینڈ یہ اب اگر آپ دیکھیں اس سنگل لینڈ تک دیکھیں اس سے آگے پھر اس کو آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو کام رہتا ہے ریف سائیڈ پہ بھی کام جاری ہے ساری ہے جی روڈ نکل تو آئی ہے کچھی روڈ ابھی تو یہ سامنے میرے انٹرچینڈ آ گیا رائٹ سائیڈ پہ نییول انٹرچینڈ آ چکے ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں ریف سائیڈ پہ سارا کام جاری ہے یہ سنگل لینڈ ہو جاری ہے دیکھتے تھنگ لوگیں گے یہ لیفت سائیڈ پر نیبل انٹرچینج جاتا ہے رائیڈ سائیڈ پر بھی دیکھا تو پہاڑوں کی کٹنگ ہو رہی ہے اب یہ ایک بریچ ہے جی نیبل سے آکے جو ایک بریچ ہے یہ اس بریچ پر اس بریچ کی ایکسپینشن بھی جو انہیں ایکسپینڈ کرنے پر اس کا کام جاری ہے یہ ایک ٹاسک ہے یہاں پہ ذرا مس ملتا ہے ٹرائفک کو تو یہ رائیڈ سائیڈ پر آپ آگے جینا گارڈن آجئے گا لیفت سائیڈ پر سوان گارڈن آجئے گا یہ ایک پہچ رہتے ہیں یہ آپ کو دکھانا حصول تھا پیڈوڑی ٹک کی میری ویڈیو تھی بس آگے ذرا سا آگے جائیں گے پیڈوڑی ٹی انٹرچینج آجئے گا یہ لیفت سائیڈ پر دیکھے کام جاری ہے سوان گارڈن کا گیٹ نمبر وان آگیا ہے رائیڈ سائیڈ پر جینا گارڈن تو یہ روڈ کی صورتحال ہے جی تو یہ آج آپ نے ویڈیو کمکلیٹ دکھائی ہے ڈی ایڈی انٹرچینج سے دیکھیں پیڈوڑی ٹی تک یہ سوان گارڈن ہے تس کے ساتھ ہی پیڈوڑی ٹی انٹرچینج آگے ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں پریس چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائبسن جو ہے چینل کے ضروری ہے اس سے آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا الرٹ ملتا رہے گا حاطف شہداد کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی